محکمہ سوشل ویل فیر کے ڈیریکٹوریٹ آفیس جمہو سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا تھا جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو محکمہ سوشل ویل فیر سے معذورین یا عمر رسیدہ افراد رکھنے والے افراد ہیں جو ماہانہ ایک ہزار روپیہ پینچن حاصل کر رہے ہیں انہیں اس پینچن کے لیے اب دستاویزات دوبارہ سے جمع کروانے ہوں گے جس کی خبر محصول ہوتے ہی ہم نے دیکھا کہ زلہ اسپطال اور خاص کر کے جو آن لائن فوٹو سٹیٹ کمپیوٹر شاپ ہیں ان کے اندر کسی تعداد میں جو معذورین اور عمر رسیدہ و خواتین جتنے بھی ہیں ان کی تعداد دیکھی جا رہی تھی جو کافی دکت اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے اور اس سلسلہ میں کئی بار جو ہے مطالبہ بھی کیا گیا اور احتجاج بھی کیا گیا کہ اس حکم نامہ کو فور طور پر واپس لیا جائے جس کے بعد محکمہ سوشل ویل فیر کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ اس حکم نامہ کو ڈیریکٹوریٹ آفیس سے جاری کیا گیا ہے آہ ماظرین اور دیگر جو افراد ہیں انہیں آن لائن پروسس کے ذریعے اپنی دستاویزات کو جمع کروانا ہوگا تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں عوامی ڈیویلمنٹ پیر پنچال فارم کے چیئرمن نانا فریر احمد ملک صاحب جو ہمیشہ ہی غریب غ غربہ عوام کے لیے ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کا اضالہ کروانے کے لیے شانہ بشانہ جو سرکھیوں میں رہتے ہیں اور خاص کر کے ان کی جو مشکلات ہیں ان کو لے کر عالی احکام تک بھی پہنچتے ہیں اور اس کا اضالہ کروانے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو چلیے انہی سے جانتے ہیں کہ آخر کار سرکار کو ایسی کیا وجوہات آن پڑی یہ کہ جو ماہانہ ایک ہزار روپے پینچن ان غریب غربہ عوام کو دی جاتی تھی اچانک سے اس میں کچھ ترمیم لائی گئی ہے اور کس طرح سے آجو اس غریب غربہ عوام اور معذرین بالخصوص ہم بات کریں گے جس طرح سے وہ معذرین جو صحیح طریقے سے بیت الخلا تک بھی جانے میں کافی دکت اور پریشانیاں جھیل رہے ہیں لیکن ان دستاویزات کو آن لائن کروانے کے لیے وہ جس طرح سے یہاں پہ دکت اور پریشانیاں جھیل رہے ہیں تو کیا وجوہات ہے کہ سرکار اس طرح متوجہ نہیں ہو پا رہی ہے اور محکمہ سوشل والفیر اس میں کچھ رد و بدل کرنے کے لیے کوئی بھی اقدام نہیں اٹھا رہا ہے جی مول بہت بہت شکریہ عمین صاحب جیسا کہ آپ نے بہت خوبی بتائی دیا لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہر بار سرکار ہم پانچ سالوں سے یہ وقتن پھ وقتن ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ معذرین کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے آپ ایک ہزار روپیہ ہمیں دے رہے ہو آپ پھر بار بار ہر سال جو ہے وہ ہماری ویریفکیشن ہو رہی ہے اس بار ایک نیا آرڈر نکالا ہے گورمنٹے ڈریکٹر سوشل والفیر جمہور ڈریکٹر سوشل والفیر کشمیر نے اس آرڈر میں جو ہے پہلے تو آپ کی بورڈ میڈیکل سرف ٹیک ہے اس پہ تو ہم ایگری ہیں اس کے ساتھ آپ کا ڈومی سائل ہے اس کے ساتھ آپ کا جوڈیشل مجسٹیٹ کی جو ہے وہ ایفیڈیونٹ اٹیسٹڈ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک معذور اس کی شراخت جو ہے وہ ڈیسیبل بورڈ ہے ڈیسیبل بورڈ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اتنے پرسنٹ ڈیسیبل ہو تو اس کے بعد آپ کیا گورورمنٹ کو بار بار ستانا یا تنگ کرنا اس طبقے کو ان کو کوئی مزہ آتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اس وقت معذور جس پرابلم میں ہے جس مشکلات میں ہے آپ نے خود ہی کہا اور میں بھی یہ وقتن فوقتن کہتا ہے کہ جس معذور کو اٹھا کر باتروم تک لے جانے میں تین یا چار لوگ یا بزار تک لے جانے میں اس کو لیبر کی ضرورت ہے تو اس معذور کو آپ جو ہے وہ اتنے دستاویز دے رہے ہو اتنے ڈاکومنٹ فارملٹی دے رہے ہو کہ ہزاروں روپے خرچ آ جائیں گے اس کے بعد جناب آپ کا ایک ہزار روپے کا کیا فائدہ وہ ہزاروں روپے بھی خرچ کرے گا تب بھی اس کے مشکل سے ڈاکومنٹ جو وہ بنیں گے کہنے کا مقصد اس وقت ہمارے ساتھ جو گورنمنٹ نے نائنصافی کی ہے ہم نے آج سے ایک ہفتہ قبل بھی اور آج بھی ہم گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیکل بورڈ ساپ ٹیک کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور وہ ہمارا ایک پروف ہے وہ ہم سب بنائیں گے حالانکہ ہمیں دکت آ رہی ہے یمو کشمیر میں بہت سی جگہوں پر دکت آ رہی ہے ہسپٹر میں سٹاف کم ہے میڈیکل بورڈ نہیں بیٹھتا کبھی کبھی اور جب بیٹھتا ہے تو آن لائن ہمارا سسٹم ہے تو آن لائن میں بھی ہمارے معذورین کو تین تین دن لگتے ہیں وہ اس لیے اگر بورڈ ساپ ٹیک کہہ ہی دیتا ہے کہ یہ سکسی پرسنٹ جو ہے وہ ڈیسیبل ہے اس کے بعد وہ ہمارے ہسپٹل میں یا ہم کسی دکان پہ جائیں گے وہ آن لائن کروائیں گے اس کو بھی ہمیں تین تین چار چار دن لگتے ہیں سائیڈ بند ہے کبھی کچھ ہے کل ملا کہ اس طبقے کو دوایا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے اور ایک میں سمجھوں گا کہ دو دو تین تین لاکھ والے تنخواہ لینے والے ڈریکٹر سائیوان سیکٹریٹ میں ہمارے کمیشنر سیکٹری بیٹھے ہیں لیکن بدقسمتی کہ اس طبقے کو اٹھانے کے بجائے اس طبقے کی بات علجی صاحب تک پرائیم نیسٹر تک پہنچانے کے بجائے اس طبقے کو تانہ شائی کی طرح دبا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا ظلم ہے یہ ان کی طرف سے اور ہم نے یہ ڈیشائٹ کیا تھا کہ ہم تین دسمبر کو معذورین کا عالمی دن ہوتا ہے ہم اس دن جو ہے وہ یوم ماتم منائیں گے لیکن ہم کیا رہے کہ گورنمنٹ اس سے پہلے ہمارے ساتھ انصاف کرے اس آرڈر کو واپس لے آپ بتائیں کہ یہ ہمارا جمہور کشمیر بہت پہاڑی ایریہ ہے ایک ڈیسیبل کو اٹھا کے ہسپیٹل تک پہنچانا پھر اس کو لے جانا تین مہینے جس گھر میں دو معذور ہیں جس گھر میں چار معذور ہیں یا ایک ہی معذور ہے وہ آجمی مزدوری کر کے اس کو کھلائے گا یا وہ اس کو اٹھا کے دفتروں کے چکر لگائے حالانکہ محکمہ سوشل والفیر نے یہ کہا کہ ہم دفتروں کے پنچ میں صرف کہا ہے کیا ہم دین کو چکرنے لگانے دیں گے ہم کوشش کریں گے کیا جاج صاحب کسی معذور کے پاس جائیں گے ایسا آرگیز نہیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت عدالتوں میں کتنے کیس پڑے ہیں جاج صاحب اپنی مصروفیت میں ہیں لیکن معذور کو کس طرح سے مطلب کس طرح سے گورنمنٹ نے اکھے میں سمجھوں گا ڈریکٹر صاحبان نے ایک سازش کے تحر ان لوگوں کو پریشان کیا گیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ شک ہے کہ کئی پنشن کسی کی فیک ہے یا پنشن ڈبل ہے تو آپ ادار کارٹ سے ہی کیوں نہیں پتا کر سکتے آپ کی ٹیکنالوجی اتنی کمزور ہے آپ اتنے کمزور ہیں آپ کا سوشل ور فیرہ فیسر آرڈ ڈسٹرک میں ہے تو کہنے کا مقصد ہمارے پہاڑی ایریہ ہے جمہو کشمیر میں بہت سارے پہاڑی میں صرف یہ پنش کی بات نہیں کر رہا ہوں یا پنش گزشتہ دنوں میں نے بات کی تو کہیں سے میسج آیا کہ صرف پنش میں یہ آواز ہے میں جمہو کشمیر کے معذورین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے حقوق کی حفاظت خود کیجئے اور آپ انشاءاللہ پرامن طریقے سے اپنی آواز کو بلند کریں آپ کا حق ہے آپ کا رائٹ ہے اور آپ کو کوئی دبانے کی کوشش کریں آپ کو کوئی پریشان ہونے کی کوشش کریں انریبل سپرین کورٹ کی ہدایت ہے کہ آپ معذور کو ہنڈی کیپ نہیں پکار سکتے معذور نہیں کہہ سکتے مطلب ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کر اس کو فیزیکل چیلنج یا مطلب بڑے آدابی طریقہ جو ہے وہ پوری سپرین کورٹ کی جو وہ ہدایت ہے کہ اس طرح سے پکارا جائے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے تھوڑا بہت نہیں چل سکتا آپ کے برابر نہیں لیکن کم نہیں ہے کسی سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معذورین کوئی بچارہ پاؤں سے معذور ہے کوئی ہاتھ سے معذور ہے لیکن ذہنی طور پر ہمارے معذورین کسی سے کم نہیں ہوتے خدا کسی کو ذہنی مریض نہ کرے معذور ہاتھ سے پاؤں سے خدا کرے ذہنی مریض نہ کرے اس وقت ہم اگر بولتے ہیں ہم اگر بولتے ہیں تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم سٹرائک نہیں کر رہے ہیں ہم جراب درنا نہیں دے رہے ہیں ہم اس گورنمنٹ کے خلاف جو اب وہ اتجاج نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں خود بھی کئی بار جو ہے وہ سابقہ پریزیڈنٹ اے پی جی عبدالمرہوم اے پی جی عبدالکلام سے ملا ہوں اور جمہو کشمیر کے ہم نے معذور کے ساتھ ساتھ باقی طبقہ کی میں نے آواز بلند کی ہے میں اپنی اس آواز کو لے کر اپنے معذوروں کو لے کے میں کہیں بھی بیٹھ سکتا ہوں کہنے کا مقصد ہم چاہتے ہیں پرامن طریقے سے معذورین کے مسائل آلوں میں شپیسلی ال جی صاحب کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ کے ڈریکٹر صاحبان لاکھوں روپے تنخواہ لے کے اور مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف آرڈر جاری کرنے کا کام کرتے ہیں ان کو لگان دی جائے ان کے اوپر نظر رکھی جائے ان کی دولت دیکھی جائے کتنی ہے معذوروں کا پیسہ کہاں جاتا ہے الگ الگ سکیم سے اور ہم نے کئی بار گزارش کی کہ ہمارا ایک الگ سے بورڈ بنایا جائے جو بورڈ ہماری بات کرے اور جس بورڈ کا ڈیسیبل ہی کیئرمین ہو کیونکہ وہ ہماری پرابلم سمجھتا ہے ایک عام آج بھی کوئی ڈریکٹر صاحب صاحبہ کو یا ڈریکٹر صاحب کو کیا پتا ہے کہ ایک معذور کے کس مسئیبت میں جونج رہا ہے ہمارا بورڈ بنایا جائے ہمارا ہمیں پوری طرح سے ہماری حفاظت کی جائے ہمیں جو کہیں دفتروں میں جاتے ہیں صرف پنچ کی بات نہیں یمو کشمیر میں بہت سارے دفتروں میں جاتے ہیں کسی جگہ بینک میں ایک منڈی میں میں نے کوشش کی ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی کسی جگہ بینک میں ہمارے لیے سولیت نہیں ہے بیٹھنے کی سپرین کورٹ کی ہدایت بھی ہے کسی جگہ کسی دفتر میں کوئی افیسر جو ہے وہ صدہ مو کسی معذور سے بات نہیں کرتا وہ ایک بوجھ سمجھتا ہے لیکن یاد رکھی ہم کورٹ میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں ہم جو افیسر ہمارے معذور کے ساتھ نائنصافی کرے گا ہم سپرین کورٹ تک ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے سپرین کورٹ تک ہم جانے کے لیے تیار ہیں لیکن اس طرح کی حرکتیں کہ آپ دیکھیں گے کہ معذور جو ہے کسی دفتر میں جائے اس کی بات نہ سنی جائے وہ اپنی مسائل لے کے جائے اور اوپر سے آپ جو ہے وہ ہمیں چار پرسنٹ آپ نے دیا ہے وہ بھی ایک دوکہ ہے وہ صرف کاغذوں میں ہے پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے اور اس وقت جو حالات ہیں معذوروں کی سب سے بڑی یہ جو اس وقت آرڈر آیا ہے یہ ایک ہمارے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تین دسمبر سے پہلے پہلے گورنمنٹ اس کو جو ہے واپس دے اور ہمیں کوئی افنڈیوٹ کا نوٹس نہ نکالے کوئی آرڈر نہ نکالے افنڈیوٹ کو ملتوی کیا جائے دومی سائل کا جہاں تک سوال ہے ہم نے بنانی ہے لیکن اس کے لیے بھی ان تظامیوں کو علی جی صاحب اداعیت دے کہ تحصیل دار جو وہ علاقے میں جا کر کیمپ لگا کر معذوروں کو دے کہاں معذور اٹھ کے بچے رہے اس کو اٹھا کے گھومتے رہے گا ایک مزدور اور ہمیں آزار روپے یہ دے رہے ہیں وہ بھی پریشان کر کے باقی آپ دیکھیں گے ہم نے کئی بار گزارش کی کہ سکوٹیاں آپ ان لوگوں کو فرام کرو جو بچے ہمارے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کالز میں سکوٹز میں یا کوئی دکان کر رہے ہیں ان کو دیں یہ پچھلی حکومتیں رہیں انہوں نے امرسی املے نے اپنے رشداروں کو دیا کیا کوئی ڈیسیبل تھا یا نہیں تھا لیکن تانہ شائع رہی آج وہی زبردستی ہمیں آپ بھی اس طرح کا عابل کر کے ہمیں بہت سی امیں دے تھی الگ انتظامیہ پر اس وقت ایک تر پریمینسٹر آف انڈیا معذورون کے لیے اور خاص کر کے بزرگوں کے لیے عدبن طور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کسی بھی جگہ کسی دفتر میں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ان کو آن لائن جو ہے پیسہ ان کے کھاتے میں جائے گا لیکن دوسری طرح پریمینسٹر صاحب کے آرڈر کی توہین ہو رہی ہے اور یہ بڑی دکھی بات ہے میں آج یہ آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہوں گا کہ میں نے آرڈر یہ لیٹر بھی لکھا ہے ڈیسیبل کمیشنر کو یہ آج میں نے لیٹر بھیج بھی دیا یہ لیٹر میں نے لکھا اور یہ لیٹر میں نے اس میں پورا ذکر کیا کہ ایک ڈیسیبل آدمی جو باترن تک جانے میں دشواری ہے جس کو کھانا کھانے میں وہ تاجی ہے جس کو اٹھانے کے لیے دو آدمی چاہیے اور اس کو آپ جو ہے اتنی بڑی پریشانی دے رہے ہو میں نے یہ ڈیسیبل کمیشنر صاحب کو لکھا اگر اس پہ ان سے میری بات بھی ہوئی ہے میری ڈیریکٹر سوشل ور فیر جمعوں سے بھی بات ہوئی ہے لیکن اس کا بھی کوئی لہجہ ٹھیک نہیں تھا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ لاکھوں میں اگر تنکھا لیتے ہو تو وہ صرف ہماری وجہ سے یہ پبلک سربنٹ ہو آپ لیکن بدکسپتی ہے کہ ہمارا طبقہ بولتا نہیں ہمارا طبقہ محتاج ہے روڑوں میں نہیں آسکتا ہمارا جو طبقہ ہے وہ ان کو وہ سٹائک نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر کہتے ہیں کہ اسی طرح کا محول رہا اسی طرح کی گورنمنٹ کی نائنصافی رہی ایک توم تین دسمبر کو ہم یوم ماتم بنائیں گے اگر گورنمنٹ آنڈر واپس لیتی ہے تو ہمیں خوشی حاصل ہوگی اگر وہ نہیں تو پھر ہم یہ یوم ماتم بھی بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ تین دسمبر کے بعد ہمارا لائے عمل یہ ہوگا کہ ہم ہر دشٹک میں اس ان ڈریکٹر صاحبان کے خلاف روڑو پہ اتریں گے اس وقت رجوری میں برا حال ہے اس وقت رہم بن میں برا حال ہے پلواما میں برا حال ہے کشمیر میں برا حال ہے آپ دور دراز میں دیکھئے رجوری بدل ایریا میں دیکھئے آپ رجوری ترگائی میں دیکھئے بہت سارے دور دراز علاقوں کا میں نام لو منڈی آپ ناغاناڑی کو دیکھئے آپ اڑائی گاؤں کو دیکھئے پڑال اڑائی گاؤں میں کتنے ڈیسیبل ایک محلہ ہی پورا ہے آپ پڑال کورٹ میں دیکھئے ڈیسیبل کی تعداد بہت زیادہ ہے کہنے کا مقصد کیا کریں گے یہ لوگ کہاں جائیں گے اس وقت پریشانی کا عالم ہے یہ ہمارے لیے بڑی پریشانی بنائی ہے ہم آل جی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر ڈریکٹر صاحبان کو لگام دے کر اس آرڈر کو منسوک کیا جائے ہمارے دل میں خوشی دی جائے ہمیں جینے کا پورا حق دیا جائے مول صاحب میں جانا چاہوں گا جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کافی پریشانی جنلی پڑ رہی ہے اور یہ ہم نے بھی باقاعدہ طریقے سے اپنے چینل پر جو خبروں کی نشیات بھی کی ہے کہ کس طرح سے جو پریشانی ہے اور پیچھلے ایک ہفتہ سے جہاں اگر ہم دیکھیں عبد الرشید شاہ پوری صاحب ہو آپ ہو یا دیگر جتنے بھی معذرین ہو جو دیگر معذرین ہیں بچاری عمر رسیدہ افراد ہیں ان کی جانب سے لگاتار یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور یہ برہمی ظاہر کی جا رہی ہے کہ انہیں کافی پریشانی ہیں اور اسی زمن میں جب ہم نے محکمہ کے زلہ سوشل ویل فیر آفیسر سے بات کی تو ان کا باقاعدہ طور پر کہنا ہے کہ ان کی جانب سے ہر مقامات پر جو ہے شعور بیداری کیمپ مناکر کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بیدار کیا جا رہا ہے کہ انہیں اتنی دکت اور پریشانیاں نہیں آئیں گی بہت شرطے کہ وہ تھوڑا سا اویر ہو جائیں تو میں جاننا چاہوں گا آخر ان کا یہ کہنا ہے اور خاص کر کے جو ایفیڈیوٹ کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو لے کر لوگ پریشان ہیں لوگوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایفیڈیوٹ کو اگر تحصیل دار کے لیول پر لائے جا تو شاید ان کی مشکلات کچھ کم ہو سکتی ہیں تو کیا وجوہات ہے کہ ابھی تک اس آرڈر کو لے کر جو اتنی خبریں بھی چل چکی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کوئی ترمیم نہیں آئی ابھی تک دیکھیں ہماری انتظامیہ پونچ کا یہاں تک سوال ہے جب سے ہم میڈیا میں آ رہے ہیں اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ میں ہوں عبدالرشید شاہ پوری ہے ہمارے وقار بھائی ہیں ہماری ایک ٹیم ہے جو وقتاً فوقتاً آواز اٹھاتی ہے اب ہماری جمہو کشمیر میں ڈی سیبل کا کوئی ایسا سربراہ نہیں جو کھل کے بات کری ہم اگر بات کرتے ہیں تو میں پوری جمہو کشمیر کے معذورین کی طرف سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں خود معذور ہوں مجھے سمجھا کہ دوسرے معذور کی کیا ہے اور ضروری نہیں اس کے لیے پریزیڈنٹ کا کارڈ لے کے چلنا ہمارا حق ہے ہمارے معذورین کی اس پرابلوں میں ہیں جہاں تک بات رہی ہمارے سوشل ور فیر افیسر کی کہ ہم مار جگہ پہ ایویرنس کیمپ لگا رہے ہیں وہ یہ کچھ پنچی کی بات نہیں ہے آپ کیمپ لگا رہے ہیں آپ ایویر کر رہے ہو کیا آپ یہ کر رہے ہو کہ اس کی جو پرسنٹیج ہے بورڈ اس کے پاس جائے گا بورڈ کے پاس معذور آئے گا کیا اس کی جو ڈومی سائل ہے ڈومی سائل جو ہے وہ تحصیلدار صاحب ایک ایک معذور کے پاس جائے گا کیا جائز سائبان جو افیڈ ایوٹ اس کی ٹیسٹڈ کریں گے یہ ڈیسیبل آئے نہیں ہیں وہ ان کے پاس جائیں گے یہ کہنے کی باتیں ہیں زلہ سوشل ور فیر افیسر جو ہیں وہ اپنی طرح سے ٹھیک ہے کیمپ لگا رہے ہیں لوگوں کو ایویر کر رہے ہیں یہ چیزیں ضرور تھے ہیں کافی حد تک وہ مدد کر رہے ہیں لیکن وہ یہ مدد نہیں کر سکتے کہ اس کے تحصیلدار جو ہے وہ ہر ایک ڈیسیبل کے پاس جائے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ علاقے میں کیمپ لگاؤ ہم ڈومیزائل پہ بھی راضی ہیں ڈیسیبل پہ بھی ہم پرشانی اٹھا کر جو ہے وہ آن لائن کروا رہے ہیں ڈیسیبل ہماری پہچان ہے سافٹیک جو بورڈ کی ہے ڈیسیبل وہ ہماری پہچان ہے ہم اس کو بنا رہے ٹھوک رہے کھا رہے پرشانیاں لے جیل رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر آپ ہمیں ایفیڈیوٹ کے لیے بھی تنگ کرو گے پرشان کرو گے تو بتائیں ہمارا معذور کہاں جائے گا اس وقت سب سے بڑا دکھ مجھے ایک بات پہ ہے پہلے ہمیل امرسی ہوتے تھے اس وقت ہمارے پوری جمہو کشمیر میں ڈی ڈی سی بی ڈی سی کا جال بچھا ہے اور یہ لوگ ان معذور اور گریب لوگوں کی وجہ سے بنتے ہیں لیکن مجھے دکھ اور گلہ ہے مجھے اپنے ڈی ڈی سی بی ڈی سی بہیوں پر بہنوں پر کہ آج اس معذور پہ اس بزرگ پہ اس ہماری بیوہ بہن پہ یہ پرشانی گورنمنٹ نے نازل کی اور کسی کے موہ میں جو آواز تک نہیں کوئی بندہ بول کے نہیں ہمیں وٹو کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اگر ہماری یہی آلت رہی تو میں تو معذورین کو کہتا ہوں بزرگوں کو جو لوگ یہ ایک سرکار کے اور عوام کے درمیان پھول ہیں اگر یہ کبھی بائی کارٹ کریں گے ہم کوئی ووٹ نہیں دیں گے آندہ آنے والی وقت میں چاہے اے ہو چاہے بی ہو ہمارے ساتھ تو ظلم و ستم ہو رہا ہے آپ دیکھیں ایک معذور کو آپ پڑال کوٹ سے یا ناغا ناڑی سے اٹھاؤ گے اس کو آپ پنچ لاؤ گے اس کو چار پانچ دن لگیں گے اس کو آن لائن کرانے میں یا منڈی لاؤ گے ایک گھون سے جہاں ابھی تک روڑے بھی نہیں ہیں میں صرف پنچ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پورے جمہو کشمیر کے ہیلنگ بہت بڑے علاقے کی بات کر رہا ہوں میں جمہو کشمیر کے ڈی ڈی سی بی ڈی سی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ برائے مہربانی یہ وقت ہے کہ آپ ہمارے ووٹو سے آپ بنے ہو نہ ہی آپ اپنے فنڈ سے ہمیں کچھ دے رہے ہو نہ ہی آپ نے فنڈ سے کوئی خصوصی جو ہے جس طرح سے پلان آپ سے گورنمنٹ مانگتی ہے کوئی بھی ڈی سی بل کے لیے آج تک کوئی پلان جو وہ ڈی ڈی سی بی ڈی سی جب وہ کشمیر میں کسی جگہ نہیں بنایا یہ ہمیں دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے لیکن اگر وہ بات نہیں تو آپ کے موں میں زبان تو ہے آپ زبان کے ذریعے تو ہماری مدد کریں آپ گورنمنٹ سے بات کیوں نہیں کرتے آپ الگ ساپ سے بات کیوں نہیں کرتے کیا آپ کے ڈریکٹر صاحبان جو ہے وہ اس طرح کی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ میں ڈی سی بل ہوں مجھے پرابلم مجھے پرشانی ہے میں تب ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ سبھی معذور کی پرشانی آپ سمجھیں اور میری تو چلو پہچان ہے چار لوگ بنائیں گے ایک عام معذور کیا کرے گا ایک عام معذور کہاں جائے گا جس کو کوئی پہچان آپ نے ہسپیٹل کی حالت دیکھی کہ کتنا راش ہوتا ہے وہاں پر بودھوار اور سنیچر وار کو آپ نے جناب علی دکانوں کی حالت دیکھی بزار میں کتنا کس طرح پڑے ہوئے ہیں یہ آپ عزت دے رہے ہو میں ارجیبل سپرین کورٹ ہائی کورٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری عزت ہماری ریسپیکٹ جو آپ نے بنائی تھی وہ یہ افیسر نہیں کر رہے ہیں وہ یہ سیکٹریٹ میں باتے ہوئے یہ تانہ شاہ افیسرہ میں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ارجیبل سپرین کورٹ میں بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری جو ہے ہماری عزت بڑھائی جائے اور ان کو ہدایت دی جائے کہ افیسر کو چاہیے کہ وہ معذور کے پاس چل کے جائے وہ ایک پریشان حال ہے اس کی پریشانی سنے اور ہمیں جو ہے کسی جگہ دفتر میں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی اور ہمیں دبائی بھی جا رہا ہے پریشان بھی کیا جا رہا ہے اگر چاہے زلائی انتظامیہ پونچھنے ہماری آپ کے چینل پر خبر چلنے کے بعد ہم ان سے بیٹھ کے بات کی پونچھ میں کسی جگہ پہ معذوروں کی ہم حلپ کر دیں گے بورڈ بھی لگا دیں گے کیا جمعو کشمیر میں سب جگہ ایسے ہوگا کہیں نہیں ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشل مل فیر افیسر صاحب نے جو بات کہیا ان کی بات ان کا ایویرنس کیمپ اپنی جگہ لیکن ایک معذور کو آپ وہاں تک ایف ایڈیوٹ پہنچانے میں نقام ہیں وہاں تک جناب علی ڈیسیبلٹی پہنچانے میں نقام ہیں اس کا ڈمیسل پہنچانے میں نقام ہیں ہر گاؤں میں تو ان کو ایک نیک دن تو آنا پڑے گا ٹھیک آپ مدد کر رہے ہو ہم آپ کا شکریہ گزار ہیں لیکن اس کو دفتر کے سامنے تو آنا ہے افتر کے سامنے تو آنا ہے تب بنے گی تو کہنے کا مقصد وہ انہوں نے اپنی طرح سے ٹھیک کہا کہ ہمیں جو یہ پرابلم آ رہی یہ کوشش کریں گے لیکن ہم جو پرابلم سبیتے ہیں میں پتہ ہمارے لئے یہ پرابلم ہیں ہم پرابلم جھیل رہے ہیں ہمارے معذور اس وقت روڑوں میں ہمارے معذور دکانوں کے اوپر ہیں آن لائن لائن لگی ہوئی ہے اور دکے ٹھے لے لگ رہے ہیں بینکوں میں برا حال ہے بینک میں آج تک کوئی فسلٹی نہیں ملی ان معذوروں کو بٹھانے کی جنٹ کے بینک کے چیرم انصاف نے بھی کوئی ایسا آڈر نہیں نکالا کہ ان کو عزت دی جائے رسپیکٹ دی جائے یہ ٹوٹلی جو ہے سپریم کورٹ کی ہدایت کی عمل آج تک عمل نہیں ہوا تو میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ بھی اس پہ ہائی کورٹ بھی اس پہ جو ایکشن لے انریبل ہائی کورٹ انریبل سپریم کورٹ اور انریبل ششن کورٹ سب جگہ پہ معذوروں کی میں جج ساہبان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری فریاد سنی جائے ہمیں رسپیکٹ دینے کا ان افسروں کو ہدایت دی جائے اور انریبل الجی صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ اس وقت معذور پریشان ہے ڈریکٹر ساہبان کو یہ آگاہ کر دیں کہ یہ ظلم بند کریں اس آڈر کو ریمیو کریں اور ہماری پنشن بڑھائی جائے ہمارے بین بہیوں کو انکم دیکھ کر جو کالج میں سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو سکوٹیاں فرام کی جائیں ہمیں پی ایم اے وائی میں فرسٹ پرائیٹی دی جائے باقی سکیموں میں فرسٹ پرائیٹی دی جائے ایک محتاج انسان کو لیکن کچھ نہیں تو آج میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم تین کے بعد بھی کوئی لائے عمل تیار کریں بہت بہت شکریہ مول صاحب یقیناً جی طرح سے مولانا فرید امن ملک صاحب جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور جنہوں نے معذورین طبقہ کو آنے درپیش آنے والے جو مسائل اور پریشانیاں ہیں اس کے بارے میں تفصیلاً پوری بات کہی ہے اور خاص طور پر اگر ہم دیکھیں جہاں سڑکوں کی خستہ حالی لوگوں کو پانی کی پینے کے پانی کی مشکلات یا دیگر جترے بھی مسائل ہوا کرتے تھے عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے ان کو حل کروانے کے لیے عالی حکام تک جو اپنا پیغام پہنچاتے رہے اور اس کا ازالہ بھی کروا چکے ہیں یہاں پہ یہ بات کرنی ضروری ہوگی کہ جہاں وہ عام جو دیگر عوام ہیں ان کے لیے اپنی آواز بلند کرنے کے لیے شانہ بشانہ جو ہے اپنے کردار کو نباتے رہے ہیں تو کیا وجوہات ہے کہ اس وقت پورے جمہو کشمیر کہ جتے بھی معذرین اور عمر رسیدہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپتالوں کا چکر لگا رہے ہیں اور ایسی بھی بزرگ ہماری ماں بہنیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جو نابینہ ہیں اور صحیح طریقے سے وہ اپنے آپ کو جو ہے سنبھال بھی نہیں پا رہے ہیں اور تقریباً دو یا تین آدمی انہیں سنبھالنے کے لیے یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں اور ان کی دستاویزات بنانے کے لیے جو چکر لگا رہے ہیں تو اس طرح ہم امید کریں گے کہ جو ہمارے منتخب شدہ جو نمائندگان ہیں وہ بھی اس طرح متوجہ ہوں گے اور خاص کر کے یہاں کی ظلہ انتظامیہ بھی اپنا کدار ادا کرے گی اور خاص کر کے گورنر انتظامیہ سے جس طرح سے انہوں نے یہ اپیل کی ہے اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ آنے والے تین دسمبر کو جب یوم معذرین کا جو دن منایا جائے گا اگر اس وقت ان کے مطالبات اسی طریقے سے اور اسی طرز پر چلتے رہے اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کا اضالہ نہیں کیا گیا تو اس کو یوم سیہ یعنی یوم ماتم کے طور پر بھی یہ منائیں گے اور جس کے لیے انہوں نے انتظامیہ سے بارہا یہ اپیل کی ہے کہ جو انہیں آنے والی دکت اور پریشانیاں ہیں ان کا اضالہ کیا جائے کیا جائے محکمہ سوشل ویلویر کے زلہ آفیسر نے یہ کہا ہے کہ معذرین کو کوئی دکت اور پریشانی نہ ہو اس کے لیے انہیں اوہر کیا جا رہا ہے لیکن جس طرح سے ایفی ڈیوٹ کا ایک پرفارمہ جو بتایا گیا ہے اور اگر ہم عدالت کی بات کریں جوڈیشل مجسٹیٹ کی جو انہوں نے ایفی ڈیوٹ اٹیسٹیشن کے لیے کہا گیا ہے تو اس کے لیے ہم دیکھیں تو کتنے کیس یہاں پہ زیر سماعت ہیں جن کے لیے تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے تو ان معذرین کا یا عمر رسیدہ افراد سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی طبقہ کے لوگ ہیں ان کے وہ ایفی ڈیوٹ کس طرح سے وہاں سے ٹیسٹ ہو پائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ یہاں کی انتظامیاں جو ہے اس طرح متوجہ ہوگی اور خاص کر کے میں بالخصوص یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے منتخب شدہ نمائندگان ہیں جو سیاسی رہنما ہے جو سیاسی قائدین ہیں وہ بھی ان معذرین کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے ان کی ان کا تعاون کرنے کے لیے آگے آئیں گے اور آگے آ کر ان کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کروانے میں اپنا حمد کردار ادا کریں گے تو آج کی اس گفتگو میں میرے ساتھ تھے بس اتنا ہی اپنے محضبان محمد امین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ